محمد محترم آج آپ کے اس خوشورت مسجد میں ہمارے بہت بیاری دوست مولاناکاری کریم بک صاحب اور اسی طرح ملک شاہد صاحب نظرات کے حکم پر حاضر ہوئی ہے دعا ہے درد ویسے تم سب کا یہاں پرنکر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا میرا آنا ویسے سجانے والوں کا ویسے سجانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرے وال انشاءاللہ ہمارے بلک پاکستان قرائے کا عظیم نام اور بہت خوبصورت انداز میں اللہ کے قرام کی تلاوت فرماتے ہیں مجینات القرآن محترم جنابکاری وقاص صاحب تو یہ انہوں کی شفقت ہے کہ میرے لیے ایک منجائش کی کارلی انہوں نے انشاءاللہ میں ابھی فرم جانا تھا میں ساتھ اچھی مزارش کی لیکن اس کے باہدو بھی ساٹھے گیا رہے ہو جانا الحمدللہ مجھے پتت دے دیا گیا آپ میں جائے ہیں الحمدللہ تو میں انشاءاللہ آپ کا جو زوق ہوگا جیسا زوق ہوگا ہو سکتا ہے آپ کو مجھے آپ سے زیادہ جردی ہے ہو سکتا ہے آپ کو ایک کلام سنا دوں اور اگر آپ کا زوق بنا تو ہو سکتا ہے آپ کو ایک اٹھا بھی سنا دوں تو جیسا آپ کا زوق ہوگا جیسا آپ کا ماہول ہوگا میں بلا دمید ایک خوبصورت نات سے ہی آغاز کرنے جارہا ہوں امید ہے آپ لوگ میرا ساتھیں گے انشاءاللہ ایک منتبہ محبت کے ساتھ باہدہ زرمت مل کر دو پاک پڑھ لیجئے اگر مل کر ایک خوبصورت نات کے چلشات پڑھتے ہیں اور اس کے ہر شیر میں شائد میں ایک مکمل واقعہ بیان کیا ہے ہر شیر میں ایک شیر ہوگا اور ایک مکمل واقعہ ہوگا اور جب آپ واقعے تک پہنچ جائیں بات سمجھ جائیں تو پھر سبحان اللہ کی صدا آپ کی مجھے نظر آنی چاہیے کیسے سبحان اللہ کی صدا سمائیں جب آپ مطوا سے کہیں سبحان اللہ شاہد اللہ آپ کا زوق سلامت رکھیں ایک منتبہ جارہ یہ جو اندر بیٹھے ہیں چاہے پائر بیٹھے ہیں چاہے تو کھڑا ہے چاہے ایک منتبہ میرے آقا کی محبت میں دونوں ہاتھ رکھائیں اور کہیں سبحان اللہ شاہد اللہ آپ کا زوق سلامت رکھیں یہ کوئی شروط ناچ سے آگاز کرنے جارہا ہم لکھتے ہیں شاہد آپ کے فلورہ آپ کے فلورہ آپ کے جیسی اصل ملکی سی جی نہیں کہ آپ کے فلورہ آپ کے فلورہ آپ کے فلورہ آپ کے جیسی سرورہ کسی کا لگے آپ کے جیسی سرورہ کسی کا لگے آپ آلی نصب آپ نے پھوم پہ رب آپ آلی نصب آپ نے پھوم پہ رب آپ کے جیسے سرورہ آپ کے جیسی سرورہ کسی کا لگے آپ کے جیسی سرورہ کسی کا لگے آپ کے فلورہ آپ beast بسنی صدیفر کے کترت کا کالا بھی ہے بار کی موں پر مگڑی کا چالا بھی ہے ساتھ سیدھی کے اللہ حمالا بھی ہے ساتھ سیدھی کے اللہ حمالا بھی ہے دل میں دشت کے نوی کا اجانا بھی ہے سوڑ کے گار میں راہی کا علا بھی ہے سوڑ کے گار میں راہی کا علا بھی ہے پھر کسیدھی کے اللہ حمالا بھی ہے سوڑ کے ساتھ سیدھی کے اللہ حمالا بھی ہے سوڑ کے ساتھ سیدھی کے لئے عشق احسانہ لانا کسی کا لگی عشق احسانہ لانا کسی کا لگی آپ کے فنورا آپ نورالہدہ آپ کے جیسا رتبہ کسی کا نہیں کی کیسے طلب پہ وہ تیر آرہا کی کیسے طلب پہ وہ تیر آرہاں 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 تو آپ کا اور میں بھولاں موسیقی 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 ایر مطلب آوے تو پوٹا ملکوٹا تو پوٹا ملکوٹا تو پوٹا ملکوٹا تو پوٹا ملکوٹا تو حقیقت ہے میں صرف اے رساس کو تو سمجھ ترگنے پرک کی تو بھی بیاوہ سے لوگو میرے آقا کیا لکھتے ہیں شاہد کہ میرے آقا آپ کی کیا شاہد ہے اور میں کہاں آپ کہاں اور میں کہاں لکھتے ہیں شاہد کہ دوکھا کی قطع ہے میں صرف اے رساس کو تو سمجھ ترگنے پھٹ کی گھوڑی پیا سے ہو میرا خر کھا کے پر میرا خر کھا کے پر اور تیری رکھوس ہے میرا خر کھا کے پر اور تیری رکھوس ہے سمجھ ترگنے پھٹا تو کو جا مل کو جا تو کو جا مل کو جا مل کو جا تو کھا مل کو جا مل کو جا ایک بٹ لڑا صرف مجھے لگے کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں آپ کا سلوک سلامت ہے ایک بٹھا سرا بابا سے اولاد ایک ہاتھ بلند کر کے میرے آتا کہ اپنگ میں جوڑا گھنچ کے کہے سوہا آئیے پہنچا کہ میں بڑی تیزی کے سائز اپنی حاضری گھر کرنے لگا ہوں کیا لکھ رہے ہیں شاید سوئے گا کہ صحابہ سے کوئی پوچھے جہلوہ محمد کا صحابہ سے کوئی پوچھے سرا جلوہ محمد کا کیسا جلوہ اگر جوڑا سمجھ آجائے تو نبی کا حاشق صحابہ کا حاشق ہاتھ نیچے میں رکھے گا اور سنبھر لکھے ستا آئے گی میں نے دلکھنا ہے انشاءاللہ سکھے سے بھی سبھاگتا آئے گی تو انشاءاللہ کیا لکھیں شاید کہ صحابہ سے کوئی پوچھے سرا جلوہ محمد کا صحابہ سے کوئی پوچھے سرا جلوہ محمد کا صحابہ سے کوئی پوچھے سرا جلوہ محمد کا محمد 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 ان کا سوک چیک کرنے میں بھی لے گی کاریب کان صاحب آپ نے ملتان سے سمجھی رہا ہے اب لگے جا کہ اگر اس سمجھ میں میں اگر کوئی سو بھی رہا ہو گیا اس کی بھی نیز پھل جائے گا آپ شیر سنگیے گا اور کوئی انساب سنگیے گا اور ان کا زور تو دیکھئے گا کیسا انساب ہوتا ہے شاہد لکھتے ہیں اللہ کرے میرا یہ شیرہ آپ لوگ سنبھال لیں تو میری ہاتھ یہ کم لیں کیا لکھتے ہیں شاہد جو مدگر آئیشہ کے ایک ہے سبحان اللہ شاہد لکھتے ہیں شیر پر اگر مجمع کھڑے ہو کر بھی دعا دے تب بھی ہم ہے لیکن یہ کھڑے نہ ہو یعنی کہ ہاتھ بھی ہوتا ہوتا ہے ہوں گی انشاء اللہ چاہے مراملے میں ہیں چاہے بائے میں کھڑا ہے شیر سنیے گا اور اپنے بیر سے پوچھئے گا اگر مزہ آئے تو تمہیں ہاتھ تھائیے گا اور سمان اللہ کی صدا رگائیے گا کیاں لکھتے ہیں جو مدگر آئیشہ کے ایک ہے مدینہ کیسے جائے گے ابھی آئیگا جمالآ جب جمالآ آئیگا تبلید کونہ کیا ابھی آگے سب نے یہاید کسiat کہ جو مدگر آئیشہ کے ایک ہے مدینہ کیسے جائے گے جو تکر آئیشہ کی ہے قدینا کیسے جائے ایو بھئی کیوں بنا ہے ہاں بنا ہے ہاں بنا ہے آئیشہ کے گھر میں جب روسا و حمد کا مام ہے آئیشہ کے گھر میں جب روسا و حمد کا منا ہے آئیشہ کے گھر میں جب روسا و حمد کا شان ہے اپنی آئیشہ شان ہے اپنی آئیشہ شان ہے اپنی آئیشہ سناکھر لاحظہ دو شیر میں بڑھنا ہوں اور تیسرا شیر میں اپنی زہر بنا تو سناھوں گا کیا دیکھیں گے شاہر کہ لفظوں میں کا برسم آئے کہ لفظوں میں کا برسم آئے کہ لفظوں میں کا برسم آئے تیری شان آئے شاہر تو بیٹا جا کیا بیٹا ہے وہ اگرے جملے پر بولے گا کہ لفظوں میں کا برسم آئے تیری شان آئے شاہر کارکا صاحب کسی شاہر خود مصطفہ کہے تُجھے میری جان آئے شاہر کارکا صاحب کسی 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 شاہر کہ لفظوں میں کا برسم آئے تیری شان آئے شاہر خود مصطفہ کہے تُجھے میری جان آئے شاہر مصطفہ کہے تُجھے میری جان آئے شاہر خود صحب کسی شاہر مصطفہ کی پردھان آئے شاہر پردھان پردھان کہتے ہیں مالک عمران آپ دیکھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ تُجھے میری مصطفہ کی پردھان آئے شاہر باندس نبی ہی گھرے کی حکمران آئے شاہر پاندس نبی ہی گھرے کی حکمران آئے شاہر پاندس نبی ہی گھرے کی حکمران آئے شاہر حکمران آئے شاہر آپ کو جملہ آگیا جو میں نے آپ کو شرانہ تھا وہ آپ کا صورت چاہت کرنا چاہتا ہے اس شیر کو میں نے جہاں سے بھی پڑا ہے پجمہ کھڑا ہوئے آپ نے کھڑے نہیں لیکن ہاتھ بھی لگے لگے جوانے جاڑ کے بیٹھے بیٹھے شیر سنا شیر سنا کہ بگو بگو تیری شان میں بستا ہی کیوں کرے بیٹھے زندہ ہوں ہوں کہاں کی شان میں کوئی بستا ہی کرے ایسا ہو سکتا ہے یا اس کو پرداش کر سکتے ہیں تو اگلا جونا آپ کے لئے ہے بیٹھوں کے لئے ہے آپ نے کھڑے کیا کرتے ہیں کہ بات بات نے شان میں تو ستا کیوں کرے بہنا مردوں نہیں گئے تیرے پسلا عائشہ مردوں نہیں گئے مردوں نہیں گئے نہیں گئے کہ باتے باتے تیری شان میں بسید آکھیں کیوں کرے مردوں نہیں گئے تیری مردوں تیری تیری بسید آر آئے شان لفظوں میں کب سمائے تیری شان آئے شان شانے سعادوں پر آئیت کرنے ہیں کہ پڑھنے پیانے سعادہ شانے سعادہ سننے کے لئے دیار بڑھے ہیں اگلا چملہ بتائے گا کہ آپ کے لئے سننا چاہتے ہیں شان لکھنا ہے کہ بڑی آئیت سعادہ اپڑی آئیت سعادہ بڑی آئیت سعادہ اپڑی آئیت سعادہ تارے گلوں چکل دے اپڑی آئیت سعادہ تارے گلوں چکل دے سن لے سن لے سن لے دیوانہ ہاتھ اٹھائے گا تینوں پیار سعادہ پڑی آئیت سعادہ پڑی آئیت سعادہ پڑی آئیت سعادہ پڑی آئیت سعادہ تینوں پیار سعادہ اس کے لئے اس کے لئے ایسا لوگ رہے چاہے گا بڑھا سپڑھائیے گا سرنار سامانا بڑھا سامانا بڑھا سامانا بڑھا سامانا اس رہ دے اب میں سے جانا اس رہ دے اب میں سے جانا جس رہ دے دو آئے اس رہ دے اب میں سے جانا جس رہ دے آوے پڑھ جائے پڑھ مان خود آدھا جو فاروق آنا پڑھ پڑھ جائے پڑھ مان خود آدھا جو فاروق آنا پڑھ میں نے اپنوں پسند ہے جو آپ نے آجی ہے جو آپ نے آجی ہے ملیار صحابہ ملیار صحابہ